اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول امین فاتقوا اللہ واتعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجریا اللہ علیہ رب العالمین اتترکون فیما هاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل تلعوها حظیم وطنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واتعون ولا تطعیو امر المسرفین الذین يفسدون فی الارض ولا يسلحون قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فاتب آیت ان کنت من الصادقین قال حازه ناقت لها شرب ولكم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذكم اذاب یوم عظیم فاقروها فأسبحوا نادمین فاخذهم العظام ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہوالعزیز الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فائنل ٹیسٹامنٹ آخری آسمانی کتاب جو انسانوں کے رب نے انسانوں کی ہدایت کی خاطر نازل کی اس کے چپٹر 26 کی آیتیں تھی اور آیتوں کا سیڈیل ہے ون فورٹی ون ٹو ون ففٹی نائن ہم نے ایک آسان لینگویج کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی اس کی وجہ سے ہم دور رہ گئے اللہ کی تنزیل سے آسمانی ہدایت سے اب ہمارے پاس جو کچھ بچتا ہے وہ ہمارے دماغ کی چیز بچتی ہے اور اس میں آثنٹیسٹی نہیں ملتی دوبارہ ہم لوٹتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ورسس پڑھ رہے تھے آپ سمجھ جاتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سیکھیں اس لینگویج کو جو بہت آسان ہے اور ہم کئی بار کہہ چکے ہیں اب ضرورت پڑتی ہے کہ ایک آدمی اس کا ٹرانسلیشن کرے اور ٹرانسلیشن اوریجنل کے برابر نہیں ہو سکتا یہ ہم جانتے ہیں اس لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور صحیح ٹرانسلیشن کروا دے سمود والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی حضرت صالح نے کہا کہ تم کانشیس یا بیدار کیوں نہیں ہوتے میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں اللہ کی طرف سے تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ سے کانشیس ہو جاؤ اور میری بات مانو میری اطاعت کرو میں نے اس پر تم سے کوئی ریوارڈ کوئی عجر نہیں مانگا میرا عجر تو رب العالمین پر ہے تم سوچو کہ کیا تم یہاں چھوڑ دیے جاؤ گے اسی طرح امن میں بستے ہوئے یہ تمہارے باغات اور چشمیں سپرنگز تمہارے اور یہ تمہارے فیلڈز اور پام ٹریز جس کے گوشے لدے ہوئے رس بھرے اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر کشادہ سو اپنے رب کی سزا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور وہ جو حد سے گزر جاتے ہیں سوسائیٹی میں لوگ ان کی بات مت مانو وہ لوگ جو زمین میں ڈسٹربنس مچاتے ہیں اور اس میں کبھی ریفارمیشن نہیں چاہتے قوم کہنے لگے کہ در حقیقت تم پر جادو ہو گیا ہے تم تو ہمارے جیسے ہی ایک ہیومن بینگ ایک بشر دکھائی دیتے ہو کوئی ایویڈنس کوئی نشانی کوئی مریکل لے کے بتاؤ اگر تم اپنے تعویب میں سچے ہو حضرت سوالہ نے کہا کہ یہ شیک عمل ہے یہ اونٹنی ہے اس کے پانی پینے کا دن اور تمہارے جانوروں کے یا تمہارے پانی پینے کا دن معلوم ہے یا تیشدہ ہے اور اس کو برے ارادے سے کبھی ٹچ نہیں کرنا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا اس کے باوجود انہوں نے اونٹنی کے پچھلے پیر پہ وار کیا اور پھر فوراں ہی انہیں اپنی حرکت پر نادم ہونا پڑا اور ان کو عذاب نے گھیر لیا بے شک اس میں البتہ سمبل ہے نشانی ہے لیکن انسانوں کی اکثریت معنی نہیں کرتی جبکہ آپ کا رب انتہائی غلوے اور رحم والا ہے کوشش کی تھی کہ یہ ترجمانی ہم ادا کر سکیں ان آیتوں کی اب اس پہ سوچتے ہیں اور آپ نے ہمارا طرز بھی دیکھا ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں تو قرآن شریف میں یہی واقعہ اور کہاں کہاں بیان ہوا ہے اس کی روشنی میں ہم مزید اس کو دیکھتے ہیں سورت الشورہ یہ چپٹر چھبیس نمبر کا اس میں مختلف نبیوں کے واقعات لیے گئے ہیں کہانیاں نہیں ہیں نبیوں کی کوئی سٹوری نہیں بیان کی گئی اور ضرورت بھی نہیں ہے کیا انہوں نے کام کیا تھا کیا ریسپونس دیا تھا ان کو ان کی قوم نے اور پھر کیا حالات بنے ان کے اوپر اسی کا تذکرہ یہاں ہے دوسری جگہ بھی جہاں نبیوں کے تذکرے آتے ہیں تو حضرت صالح کا تذکرہ ضرور ملتا ہے یہ بھی ایک زبردست قوم تھی ایک کنگڈم ہوگی زمانے کی اس وقت ہمیں ان کا جاغرافی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں سبق اور عبرت حاصل کرنا ہے اور اپنے لیے ایک راستہ تجویز کرنا ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے کس طرح بچ سکتے ہیں ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں اس کے ٹچ میں رہتے ہیں کہ نبیوں کو کوئی ریڈ کارپیٹ ویلکم کسی نے نہیں دیا کبھی نہیں دیا یہ دنیا کا دستور رہا ہے نبیوں نے کوئی عجر یا کوئی ریوارڈ مانگا تھا یا کوئی ان کا ایجنڈا تھا دوسرا جو ہیڈن ایجنڈا تھا کہ اس طرح سے میں قائد بن جاؤں لیڈر بن جاؤں قوم کا یا اس طرح سے میں اپنی گورننس یہاں قائم کر دوں یا اس طرح سے جو سسٹم چل رہا ہے گورننس کا اس کو میں چھین لوں اتار لوں کوئی کرسی کی لڑائی تھی کوئی پولٹکس کی لڑائی تھی لڑائی نام کی چیز ہی نہیں تھی دعوت میں کبھی لڑائی اور کبھی ٹینشن اور کبھی کوئی ٹیرر نہیں ہوگا دعوت دی جائے گی ایکول بنیاد پر سنجیدگی کے ساتھ اور اس میں دوسرے کی ہمدردی چاہیے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہمدرد بننا ہوگا اگر آپ کے دل میں ان کے بارے میں کوئی برا ویچار ہے دعوت فیل ہو جائے گی فیاسکو ہو جائے گا جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں آپ ان کے خیرخواہ بنیے ویل ویشر بنیے اور وہ ویل ویشنگ یہ ہے کہ اس کو روڈ بتا دوں جس میں اس کو مغفرت اور سیلویشن مل جائے اللہ کے عذاب سے بچ جائے اس کی آخرت سدھر جائے آپ کو کیا کمیشن نو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے لیے اپوائنٹ کیے جاتے ہیں نبی اور رسول ایک سلسلہ چلتے چلتے اب یہ دنیا سمیٹنے میں آنے والی ہے ایسا صاف دکھائی دیتا ہے تو آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول آخری نبی اور قرآن شریف کو آخری کتاب بطور اللہ نے نازل فرمایا اس پر بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ دلیل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے لیے بھی دلیل ہیں ایک دلیل تو ہمیں یہاں کتاب سے ملے گی دوسری دلیل ہماری کانشیس ہماری دماغ ہماری عقل سے ملے گی اتنے سارے نبی ضرور آئے لیکن ہسٹوریکلی کوئی سیفٹی یا کوئی دوسری ایویڈنس نہیں ملتی بڑے بڑے نبی آئے حضرت ابراہیم آئے حضرت نوح آئے اور دوسرے دیگر انبی آزت موسیٰ آزت حارون اور وہ پورا سلسلہ لیکن اگر تاریخی اور ہسٹوریکل کوئی نبی دیکھیں تو وہ لاس پروفٹ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں دفن ہیں آپ کی لائف کہاں سے شروع ہوئی آپ کس کی اولاد تھے کون آپ کے رشدار تھے کیسی آپ کی لائف گزری اور یہ پورے ترسر سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف گزری ہے ہسٹری کے آئینے میں آج کوئی شخص ایسا دنیا میں نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ محمد نامی کوئی پرسن عرب میں پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کو مانے گا نہیں مانے گا اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن انکار نہیں کر سکتا اس پرسنالیٹی کا اسی طرح اس کتاب کا انکار اس لئے نہیں کر سکتا کہ اس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ انہا نحنو نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون یہ ففٹین نمبر کے چپٹر کی آیت ہے کہ یہ ریمائنڈر ہم اتار رہے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اس لئے آج ساڑھے چھو در سو سال سے یہ کتاب دنیا کے جگہ جگہ گوشے گوشے میں موجود ہے یہاں تک ہے کہ اب انٹرنیٹ پہ موجود ہے دوسرے سب ذرائع پہ موجود ہے اور ہزاروں لاکھوں انسان اس کو شروع سے آخر تک میمرائز کیا کرتے ہیں جن کو حافظ ہم لوگ کہتے ہیں اور یہ حفظ ہو جاتی ہے یہ تھوڑا سوچنے کی بات ہے میمرائز کریں آپ وربا ٹیم اتنی بڑی کتاب کو کم سے کم چھے سو پلس پیجز کا قرآن شریف ہوتا ہے جو بھی سائز کا ہو سکس ہنڈر پیجز کو وربا ٹیم یاد کر لینا قرآن شریف کے ایک آیت کو آپ تین بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گی یہ اس کا ایک انسائیڈ میریکل ہے میریکل کو پہچاننا پڑتا ہے میریکل کو دھوننے کی ضرورت نہیں پڑتے کہ this is miracle this is not possible with any other book بہرحال اب یہ کتاب آخری موجود دنیا میں آخری نبی کی ہسٹری موجود اب کسی نبی کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس نبی کے ہاتھوں جو جو کام ہونے والے ہیں آخر تک دنیا میں چلیں گے ایک سب سے بڑا کام یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فسٹ ورسز ان پر نازل ہوئے اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم ایجوکیشن کو عام کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے ایجوکیشن پہ اجارہ داری تھی یہ ذاتیں پڑھیں گی وہ ذاتیں نہیں پڑھیں گی ہر ایک کے لیے تعلیم اتنی ضروری قرار دیا قرآن شریف نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف 23 ایئرز میں اتنے بڑا پیننسولہ جس میں ہارڈلی بہت کم لوگ لٹریٹ پائے جاتے تھے فلی لٹریٹ ہو گئے اتنے بڑے الٹریٹ سماج کو لٹریسی آگئی اور لٹریسی حاصل کرنا ان کے لیے ایک ریلیجیس فرض ہو گیا اور اس پر دوسری آیتیں اور ہم کبھی کہے بھی چکے ہیں ایک ہی آیت لے لیتے ہیں سورت البقرہ کی دو نمبر کے چپٹر کی سٹارٹ ہوتا ہے آیت لمبی ہے طویل ہے لیکن ہم اس کا پہلا حصہ اور پہلا سنٹنس ہی پڑھتے ہیں وہی کافی ہو گیا عربوں کے لیے کہ انہوں نے لٹریسی پائی فلی پائی اس لیے کہ دینی ایک فرض سا ان کے اوپر اے لوگو جو ایمان والے ہو جب تم کوئی بھی ادھار کا لندن کرو پرٹیکلر ٹائم کے لیے فقتبو اس کو لکھ لو اور اسٹائل ایسی ہے جیسا روزے کا حکم ہو نماز کا حکم ہو یا دوسرے کا یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اینی ادھار لندن کو لکھنا ہے اب ضروری ہو گیا تھا عربوں کے لیے کہ ریلیجیس ڈیوٹی کے خاطر ان کو علم حاصل کرنا اسی لیے اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا اس وقت یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کے بیج آج کی ترقی کے اس وقت ڈالے جا چکے تھے اور پھر علم بالقلم تعلیم کو قلم سے جوڑ دیا پین سے جوڑ دیا اور یہ جو ہماری انگلیاں ہیں یہی پین پکڑ سکتی ہیں دوسری کوئی مخلوق پین کو پکڑ بھی نہیں سکتے اور پھر جب پین کا زمانہ گیا اور اب ایک کی بورڈ کا زمانہ آیا تو یہی پھر ہماری دس انگلیاں اس کی بورڈ پہ فاست چلتے رہتی ہیں اس پر علم کی بنیاد رکھی اللہ نے بہرحال ہم پٹیکلر اس جگہ آتے ہیں جھٹلایا سمود والوں نے بھی رسولوں کو اس قالا لہم اخوہم صالحن علا تتقون ان کے بھائی نبی ہمیشہ سوسائٹی کے ہوتے ہیں نبی ہمیشہ لوکل ہوتے ہیں باہر سے فارن سے کوئی نہیں آتا اور دوسرے کہ نبی اسی لینگویج میں بات کرتے ہیں جو لینگویج میں پریویل ہو رہی ہے ایسی زبان میں بات نہیں کرتے کہ پبلک کو سمجھ میں نہ آئے یہ سیونت نمبر کے چپٹر میں بھی یہ بات ہے فورٹین نمبر کے چپٹر میں بھی یہ بات ہے نبی لوکل ہوتے ہیں پتہ ہو کون شخص ہے کہاں ہے اس کا خاندان کیا ہے اس کے ہیڈن ایجنڈے کیا ہیں اس کی نیت کیا ہے یہ سب پتہ ہونا چاہیے اس کے باوجود عوام اور قومیں چھٹلا دیتی نبی کو اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تتکون تم کانشیس کیوں نہیں ہوتے فیوچر میں کچھ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے کہ دنیا اسی نہیں گزر جائے گی اور لائف یہاں ختم بھی نہیں ہو جائے گی اس پر بھی ہم نے کہا تھا کہ لائف کا انڈ نہیں ہے باڈی ہماری اس کا انڈ آ جائے گا لیکن ہم میں جو سول ہے جو روح اور آتما ہے اس کو موت نہیں ہے آگے کہتے ہیں انی لکم رسول امین پیغام لائی ہوں میں رسالت لائی ہوں لیکن امین بھی ہوں کہ اس کو اس امانت کو جو اس نے مجھے دی ہے تم تک پہنچانے کے لئے اللہ کی کتابیں اللہ کی امانت ہوتی ہے پبلک تک پہنچانے کے لئے اور جو اللہ کی کتابوں کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے وعیدیں ان کے لئے نازل کیے اسی کتاب میں اللہ کی آیتوں کو چھپانے کی کوشش کریں چاہے کہ پبلک اللہ کی کتاب سے دور رہے اور پھر میرے بنائے ہوئے ایک پروگرام پر چلے گی وہ اللہ کی کتاب سے ہٹا دو اس کو اور اس وقت سمیہ کی پابندی ہمیں کرنی پڑتی ہے تھرڈ نمبر چپٹر میں آیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں وہ کتنا بڑا گناہ کرتے ہیں اسی لئے ہم سامنے رکھ دیتے ہیں اور کسی شخص کا انسان ہونا شرط ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کتاب تمہارے لئے اتاری ہے امانت ہے میرے پاس رب نے اتاری ہے امانت میرے پاس ہے پہنچانا تم کو ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی کلیر کرتا ہے وَمَا أَسَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ میں نے ریوارڈ میں بدلے میں تم سے کوئی چیز مانگی ہی نہیں اِنْ عَجْرِيَا إِلَّا لَا رَبِّ الْعَالَمِينَ جو کائنات کا یونیورس کا رب ہے اس پر میرا عجر ہے وہ مجھے دے گا اور اب یہاں سے سوال کرتے ہیں کہ کرب سوسائٹی میں چند چیزیں کومن دکھائی دیتی ہیں اور ایک یہ دکھائی دیتی ہے کہ جو فلرش ہو رہا ہے جس طرح سے چین سے وہ رہ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وَيْدِزَرْوِئِئِ اور یہ سب سے بڑا روگ ہے یہ سب سے بڑا اٹیک ہے شیطان کی طرف سے چو چیز ہمارے پاس ہے ہم سمجھتے ہیں وَيْدِزَرْوِئِئِ اس میں کیا شکر ادا کرنا اللہ کا اور ویسے ہماری بھی عادت یہی ہے سوچیں گے دوسروں کی ہوگی یہ قرآن شریف دوسروں کے لئے ہے ہی نہیں یہ قرآن شریف میرے لئے ہے میرے اپنے لئے میرے اپنا صدار ہونا چاہیے جو کچھ بھی نعمتیں ہیں اینیتنگ ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے اسٹیٹس ہے باڈی ہے عقل ہے سمجھ ہے فہم ہے تعلیم ہے ایجوکیشن ہے ایڈونٹ ڈیزرو ایٹ یہ میرے رب کا انعام ہے اور اب سوچنے میں فرق پڑ جاتا ہے ایسان کے تو اب جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ایک سوسائیٹی کو اس کو گنا رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں اپنی قوم سے اَتُتْرَكُونَ فِي مَا حَا هُنَا آمِنِينَ یہ جو تمہارے ماحول ہیں محل ہیں چوبارے ہیں آرام عائش عشرت ہے باغیچے ہیں نہرے ہیں سب ایسی چھوڑ دی جاؤ گئے ایسی رہے گئے فی جنات و غیون چشم باغات و ضروری و نخل تلعوها حضیم اور یہ واش لینڈ فیلڈز تمہارے اور یہ پام ٹریز جس کے پھلوں کے گوشے رز بھرے پھل چکے جو کے لدے لدے تمہارے سامنے آرہے ہیں و تنحتون من الجبال بیوتن فارہین اور یہ پہاڑوں میں تم گھر تراش رہے ہو کشادہ گھر اس کے پہلے بھی دوسری قوموں کے جو سزا آئی اس میں ایک خاص چیز یہ تھی کہ ایسے مونومنٹس بناتے تھے جس کا کوئی اپیوگ پبلک میں نہیں ہر وہ سوسائٹی جو ایک سٹیج میں پہنچتی ہے ایک اونچائی پر پہنچتی ہے اس میں یہ سب روگ آتے ہیں مونومنٹس یادگار کیا یادگار آپ رہے تو آپ کی یادگار نہ پھر کھنڑرات پڑے رہتے ہیں ریمننٹس ہوتے ہیں اور لوگ ٹوریزم کے لیے جاتے رہتے ہیں سب سے زیادہ ٹوریزم کو پرموٹ اگر کسی نے کیا ہوگا تو قرآن شریف ہے وہ فرق ایک ہی ہے لوگ ٹوریزم کو جاتے ہیں انٹرٹین کے لیے اور قرآن شریف ٹوریزم کو عبرت کے لیے سبق کے لیے لیسن کے لیے نصیحت کے لیے کہ what happened to them یہ اتنی بڑے سلطنے تھے یہ ان کے سکے یہ ان کے محل یہ ان کے قلعے اور یہ ساری چیزیں ان کے یہ ایسی رہ گئے یہ کہاں چلے گئے جی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اس لیے یہ disturbance مچتا ہے اس طرح کی society کی وجہ سے اور ایسی society form ہی ہوتی ہے وہاں جہاں استحصال و exploitation ہو فکر نہیں رہے گی دوسروں کی فکر رہے گی اسی گروپ کو اپنے آپ کی اور اس کے western interest کی جنرل society کی فکر وہاں نہیں ملے گی آگے چلتے ہیں یہ جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں لوگ اپنے ایروگنس میں اپنے تکبر میں ان کے پیچھے نہ چلو ان کی بات نہ مانو زمین کو disturb کرتے ہیں یہ جو well set زمین ہوا کرتی ہے اسی کو اللہ پسند کرتا ہے زمین کا سسٹم قائم رہے اور اس میں disturbance یا فساد جو مچاتا ہے اللہ کو کبھی پسند نہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْخَسَاد کئی جگہ کا خواہ ہے زمین پر disturbance بالکل پسند نہیں ہم کبھی نہیں سوچا کرتے کہ ہماری وجہ سے زمین میں کیا کیا تماشے ہوتے ہیں یہ زمین کو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں امن کا پیس کا tranquility کا گہوارہ لیکن انسانوں کی حرکتیں یہاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ system disturb ہو جاتا ہے اور انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے personal gain یا interest کے لیے ہر طرح کی برائی پر آمادہ ہوتا ہے اس کا ایک ہی target ہوتا ہے کہ جتنا مال اور power اپنے لیے حاصل کر لے اس کی cost کے اوپر میں society کتنی بھی برباد ہو اس کی برباد نہیں ہے اس کا ایک ہی target ہوتا ہے کہ وہ میں جمع کر لوں میرے پاس آ جائے اچھا پھر اس پہ کہیں end نہیں آتا میں چھیک ہے نا آپ کے پاس آگئے اتنے million آگئے اب تو ختم کرو نہیں ختم اس کے بعد بھی نہیں ہو ساتھ ساتھ پیڑی کھائے اتتا جمع کرنا ہے آپ ساتھ پیڑی تک رہیں گے زیادہ زیادہ آپ کی ایج ہوگی آپ چلے جائیں گے اور کس کو معلوم پیچھے آنے والوں کہ حال کیا بنے سب کا رکھ والا اللہ ہے تو ان کا کر لوگے تم کو خود کا future نہیں معلوم تو تمہارے ساتھ پیڑیوں کا future تم کو کہاں سے معلوم ہوگا یہ پیٹ بھرتا نہیں انسان کی حوص اس کی تمنا اور اس کی خواہشیں اس کا end ہی نہیں ہیں اور اس میں ولا یسلحون کسی reformation کو چلنے نہیں دیتے ہیں society اگر reform ہو جاتی ہے تو میرے یہ جو حرکتیں ہیں وہ society میں unfit جائیں گی وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاؤں گا system یہ ہے اسے ہی corrupt رہنا چاہیے اور اسی system پر وہ سمجھتے ہیں کہ بھلا ہے ہمارا ہمارے اپنے جو ذاتی مفاد ہیں personal gains ہیں وہ related ہیں اس corrupt society کی وجہ سے society میں اگر یہ چیز نکل گئی corruption نکل گیا loot خصوٹ نکل گئی بے انصافی نکل گئی استحصال exploitation نکل گیا تو ہمارا کیا ہوگا یہ cushion ان کے دماغ میں گھومتا ہے قَالُوا اِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحْحَرِينَ اور انہوں نے صالح سے میسنجر سے کہا کہ تو جادو زدہ ہے اور نیکسٹ آیت میں آ رہا ہے مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأَتِبِ آَيَةٍ لَيَأْكُلُ الْتَعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقُ یہ 25 نمبر کے چپٹر میں یہ کیسے نبی ہیں کیسے رسول ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں ان کی نید ہے کھانا کھانا اور بازار میں بھی موف کرتے ہیں نبیوں نے نارمل لائف گزاری ہے کوئی خان کا ہی لائف نہیں گزاری ہے یہ چندہ آتا رہے اور یہ اپنا کرتے رہے ہیں ہر نبی بالکل کومن نارمل لائف گزارا ہے کمایا ہے اپنے ہاتھوں کما کر اپنے بال بچوں کے لئے روزی کمائی ہے اور کبھی مانگا نہیں ہے ایک نئے پیسے کا کبھی بھی کسی بھی نبی اور رسول پر وہ جو قومیں ہیں ان کا کوئی احسان نہیں مانگا ہی نہیں اور نارمل لائف میں ہی دعوت دی جاتی ہے اس کے لئے کوئی اسپیشل ایک پروگرام نہیں بنایا جاتا کچھ لوگ دعوت کو بھی اپنا بزنس بنا لیتے ہیں دعوت بزنس نہیں ہے اور نارمل لائف میں چلے گی اس لئے کہ نبی کو بتانا پڑے گا how to move in bazar کیسے لینا ہے کیسے دینا ہے کیسے بزنس کرنا ہے کیسے نوکری کرنی ہے یہ سب کیا ہے نبیوں نہ اب ایک سوال کہ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہی ہیں اصل میں یہاں آدمی بستے ہیں اور آدمیوں کی اصلاح اور ریفارمیشن کرنا ہے تو نمونہ بھی آدمی کا چاہیے یہاں کوئی فرشتہ آ جائے جنات آ جائے سپر ہیومن آ جائے اس کے پیچھے ہم کیا چلیں گے اور وہ ہم کو کیا بتائے گا اور کیسے ہم اس سے کوئی لیسن لے سکتے ہیں یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم اور بھی غور سے دیکھیں تو بہت یعنی عجیب ہسی آنے والی چیز ہے کہ جب نبی ہوتے ہیں تو ایک کوئشن کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ آپ تو کومن ہیومن بینگ ہیں آپ پہ کیسے ایمان لیں آپ پہ کیسے مان لیں اور جب نبی چلے جاتے ہیں دنیا سے ان کو بھی ڈیتھ ہے ہر ایک نبی کو ڈیتھ ہے اس سے پہلے آیتیں گزر شکی ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو بھی موت ہے اور یہ پبلک کو بھی موت ہے جو دنیا میں آیا ہے وہ موت کی وعدی سے گزرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ موت آوائیڈ ہو جائے اور ایک بڑی پیاری بات یہ ہے کہ جانا سب کو جنت میں ہے سارے انسانوں کو جس سے آپ پوچھیں جانا جنت میں ہے جنت کے لئے شرط ہے مرنا پڑتا ہے مروں گا ہی نہیں میں تو جنت میں کب جاؤں گا نہیں وہ نہیں چلے گا یہ تو پہلا سٹیپ ہے جنت میں جانا ہے تو مریے اس کے بعد جنت ملنی ہے بہرحال تو یہ جو نارمل لائف گزرتی ہے وہ کوششن کھڑا کیا جاتا ہے اور جب نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کہانیاں بنائی جاتی ہیں اور ان کو سپر ہیومن اور اتنا زیادہ بڑھایا جاتا ہے کہ ان میں گوڈلی کالٹیز پیدا کر دی جاتی ہیں ایسے تھے ویسے تھے یہ تھے وہ تھے اور اس کے بعد میں اتنا آگے بڑھایا جاتا ہے کہ سیمی گوڈ یا ڈیمی گوڈ بنا دیا جاتا ہے ان کو اور انہی سے پھر انہی کی ورشپ چالو ہوتی ہے انہی سے مانگا جاتا ہے سب کچھ کیا جاتا ہے یہ عجیب فلسفہ ہے دنیا کا ایک طرح کی فلسفی ہے قرآن شریف نے اس کو برابر اس پر نق دوجرہ کی ہے اور مفصل بحث کی ہے اب قوم یہ کہتی فاطب آیت کوئی میراکل بتاؤ اور کسی نبی نے میراکل سے باتی نہیں شروع کی بات شروع کی جاتی ہے انسان کے ضمیر کو بیدار کرنا اسے کنسائنس کو بیدار کرنا اس کی عقل کو دعوت دینا اس کو اپنا انجام بتانا جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر جا کے جن سے دعوت دی جائے رہی وہ کوششن اٹھاتے ہیں کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں اب کچھ میراکل بتاؤ حضرت موسیٰ کے ساتھ میں بھی یہ ہوا فیرون نے کہا کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں اگر کوئی نشانی بتاؤں کوئی میراکل بتاؤں تو بھی جیل میں ڈال دوں گے پھر وہاں سے وہ اسا لاتھی حضرت موسیٰ کی ان کا ہاتھ اور نو موجزات نائن میراکل سے اس کو دکھائے گئے اس کے بعد بھی فیرون اس کی قوم نہیں مانی تو بہت برا انجام بھی ہوا ان کا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی میراکل بتاؤں اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو میراکل اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کا ذکر دوسری بھی جگہ ہے قَالَ حَاذَهِ نَاقَتُ اللَّهَ شِرْبُمْ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شی کیمل اونٹنی ہے اور اس کا پانی پینے کا دن اور تم اور تمہارے جانوروں کے پانی پینے کا دن الگ ہوگا ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ایکسٹر آرڈنری اونٹنی تھی ہو سکتا ہے کہ اتنا پانی پی جائے کہ ان کے جانوروں کے لیے نہ بچے لیکن ایک پرابلم ان کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا چپٹر نمبر نائنٹی ون گیارہ نمبر کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں سمود والوں نے بھی اپنے ایروگنس میں اپنی زد میں چھٹلایا رسولوں کو ازم باعث اشقاہا ان میں ایک بدبخت کھڑا ہوا فقالا لہم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیاہا وقت کے رسول نے کہا کہ یہ شیک عمل ہے اللہ کی طرف سے ایک ایویڈنس ایک موجزہ ایک مریکل ہے اور اس کے پانی پینے کے دن ہیں فقذبوہ فاقروہا بات کو مانا نہیں میسنجرز کے اور اس کے پچھلے پیر پہ وار کیا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِزَمْبِهِمْ فَسَوَّا تیرے رب کے سزا کا کورا ان پر برسا اور ان کو ٹھکانے لگا دیا وَلَا يَخَافُ اُقْبَاہا رب کو کوئی خوف نہیں ہوا کہ یہ اتنی بڑی قوم کو ختم کر دے تو دنیا کا کیا ہوگا دنیا کا کچھ نہیں ہوتا دنیا چلانے والا کوئی اور ہے ہم نہیں پہچان پاتے ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا چلاتے ہیں فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْعُولَى دنیا بھی اللہ چلاتے ہیں آخرت بھی وہ چلائیں گے ہم آتے ہیں واپس اور یہ کہا کہ بری نیت سے اس اونٹنی کو ٹچ نہ کرنا ورنہ تمہیں دردناک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا فَاقَرُوْهَا اس اونٹنی کے بھی پیچھے کے پیر پہ وار کیا فَاسْبَحُوا نَادِمِينَ افسوس کرتے پھر رہ گئے جو کچھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ عذاب نے سزا نہیں ان کو پکڑ لیا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَخِ اب جو آنے والے دوسری قومیں ہیں زمانے ہیں ہم تک کے ہیں ان کے لئے قسم نشانی ایک سمبل ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ رب فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کی اکثریت بات کو معنی نہیں کرتی وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ بے شکاپ کا رب وہی غالب رحم والا ہے اس کے رحمت کو چیلنج نہ کیا جائے بہت زیادہ رحم والا مرسی فل ہے جو اس کی مرسی کو چیلنج کرے گا تو سزا بھی پائے گا پس اسی دائرے میں رہے کہ انسان اپنی زندگیاں گزارے میں بڑے بڑے بادشاہتیں ترقی ہم کتنی بھی کر لیں لیکن ہم صرف ایک سکنڈ کے محتاج ہیں کہ اللہ کی ناراضی سامنے آئے کوئی ارث کوئیک آ جائے کوئی بلاسٹ ہو جائے کوئی کچھ ہو جائے سنامی آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں ہماری آنکھیں کیوں نہیں کھلتی کیا ہو رہا ہے دنیا میں یہ سب سزائے ہیں لیکن اس کو بھی آج کل ہم سزائے نہیں سمجھ رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو جگانے کے لئے پنشمنٹ ہے اب بھی سوچیں ہم جب سوچنے میں پھر ایک نئی چیز ہمارے میں پیدا ہو جاتی کہ سوسائٹی کو سزار ہو کنٹری کو سزار ہو کچھ نہیں صرف اپنے آپ کو سزار لیجئے ایسے سب لوگ اگر اپنے آپ کی فکر کرنے لگیں گے تو سوسائٹی پوری سزار جائے لیکن ہم کو سزار نہ نہیں ہے دوسروں کو اگر سزار نہ ہو تو یہ سزار ہوگا ہی نہیں کبھی یہ پوسیبل ہی نہیں ہے جس پر آج کے بعد ختم کرتے ہیں اللہ آپ کو اور ہمیں ہدایت دے گائیڈنس دے جس کی سب کو ضرورت ہے وصل اللہ والنبی کریم والحمدللہ رب العالمین